ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے وہ مجھ پر بھی آنی ہے وہ منزل کون سی ہے وہ موت کی منزل ہے وہ گھاٹی موت کی گھاٹی ہے مرنا سب کو ہے اللہ اللہ صحابی رسول حضرت عمر ابن آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹھ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت تو جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے ذرا تصور کرو اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ ہو اکبر سینے پہ پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے ڈرائیونگ کرتے بقت اگر کارکش تیلنگ سینے پہ آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ ہو اکبر وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے اندھیرا گھر اکیلی جان کم گھنٹا دل اکاتا خدا کو یاد کر پیارے آنے والی ہے اللہ اکبر سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی اس کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراک سے سانس نہیں لے رہا ہے وہ ناک کے سوراک سے سانس نہیں لے رہا ہے اس کو ایسا تن کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراک کو اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے اتنا تن کر دیا جاتا ہے اتنا تن کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی پر پس نہیں حضرت سیدنا عمر ابن آس فرماتے ہیں اللہ اکبر اگر کسی کے پیٹ میں بابل کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھیچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں بابل کا کانٹا چھبا ہوا ہو اور کھیچنے والا زور سے کھیچے تو اس وقت اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت تو اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت تو اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی عمر ابن آس کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بابل کا کانٹا کہ کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھیچ رہا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی حضرت موسیٰ قلیم اللہ فرماتے ہیں زندہ بکرے کی کھانو دھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے اللہ کے سچے نبی گعب دا فرماتے ہیں ایک انسان کو تین سو تیرہ تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو تین سو تیرہ تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کی بکتی ہے یہ موت کی تکلیف ہے اور اتنی پیاس لگتی ہے اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر ساتھ سمندروں کا پانی موہ میں نچوڑ دیا جائے تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے اور رشتے دار چمچے چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں اب اس تکلیف ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی کچھ نہیں کتنا ستائے کوئی کتنی تکلیف پہنچائے کاروبار کتنا اجڑ جائے کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے کچھ نہیں اور اس وقت کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں اللہ کے غیبتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھیچی جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چھیکتا ہے اس کے چھیکنے کی آواز تم سنو لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی پیر کی چلانے کی طاقتیں کھیچ لیتا ہے اتا کہ وہ ہاتھ پیر کوئی در ادھر نہ کر سکے تڑپ نہ سکے بے چین نہ ہو سکے اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں شادی شدہ بیبیوں کے پاس جانا چھوڑ دیں فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں اور لوگ اشتخفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتا چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی لیکن اب سننا مسلمانوں میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی فرماتے سورہ یاسین پڑھو اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس قرآن کی برکت سے جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی اندازہ فرمائیں اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا توجہ کریں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے دوسرا کریں اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہو قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر حمل کرو قرآن مقدس کی سب تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر حمل کرو آپ کی جو سنتے ہیں نا قرآن کو تھامنے والی قوم اے بوریا نشین قوم وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی وہ قوم جو نمک اور کافر میں فرط نہیں کر پاتی تھی وہ قوم اللہ اکبر جس قوم نے قربت میں زندگی گزاری جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے قیسر و قسرہ کے تاجدار بن گئے قیسر و قسرہ کے تاجدار اس نے بنایا قرآن کو تھامنے نے آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں قرآن تھام لو قرآن پکڑ لو سریف تیجے دسوے بسوے پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنزل ایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن کو ترجمے کنزل ایمان کے ساتھ اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحہ اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنزل ایمان کہتے ہیں کنزل ایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو کم سے کم ایک صفحہ پڑھو اور سمی سے لیے نہیں تلاوت کی نیسر یہ بات یاد رکھنا صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد الفاظل فخر الماصل علامہ سید نئیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف آپ کے مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں اللہ اکبر کوئی تفسیر بھی پڑھو بہت شوٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو آپ سے پوچھتا ہوں جو قرآن کی آیت تک کے سینے پہ لٹکا لے جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باروب بنے گی قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باعثر بنے گی قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیاں کابیامیوں میں تبدیل ہو جائے گی قرآن کی تلاوت کرو گے دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آوگے قرآن پکڑ کر تو دیکھو قرآن تھان کر تو دیکھو قرآن کو تاک کی زینت بنانے والے قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ قرآن کو تاکوں میں رکھنے والے اور جزدان میں نپیٹ کر بند کرنے والے اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ قرآن مقدس کو سچے دل سے تھان کے دیکھو انشاءاللہ دشمن مغلوب ہوگا آپ کو گلبہ نصیب ہوگا وقت تک کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو قرآن تھان کے دیکھو سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دیکھے دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں مگر آسمان والوں کو وہ گھر کتاروں کی طرح چمکتے دیکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر بیران قبرستان کی طرح ہے قرآن ان کو پکڑو اس لیے کہ قرآن آدمہ کو آلہ کر دیتا ہے قرآن بلند کر دیتا ہے قرآن عزت دیتا ہے قرآن عروج دیتا ہے قرآن کامیابی دیتا ہے قرآن کامرانی دیتا ہے اللہ اکبر قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن کلام اللہ ہے یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جس میں قرآن پڑھا اس کی زندگی سمر گئی اور میرے آقا نے تیس سال کی خلیل مدت میں جو انقلاب پپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا تعلیم قرآن کا انقلاب تھا ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے ایک شخص ہے جن کا نام حضرت تفیل ہے حضرت تفیل ابن عمر دوسی ہے اللہ اکبر وہ مکت المکرمہ آئے توجہ کرنا میرے نوجوانوں جو بوڑے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھ لی ہے اے جوانوں اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے ہمیں قرآن تھامنا ہے قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے قرآن کی طرف آؤ اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا نہ عرب کی طرف بلایا نہ عجم کی طرف بلایا نہ سیائے کی طرف بلایا نہ خطے کی طرف بلایا نہ قبیلے کی طرف بلایا حضور نے قرآن کی طرف بلایا آؤ قرآن کی طرف پڑھتے ہیں آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں اللہ اللہ دشمن دوستوں کیسے ہوتے ہیں ویگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے اللہ اللہ توفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا مکہ میں ہنگامہ تھا مکہ میں توفان تھا کیا توفان تھا جو بھی تاجر مکہ میں آتا اس کو آتے ہی مکہ والے گھیر لیتے مکہ کے وہ دشمن وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے وہ گھیر لیتے ان میں اوچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے یہ بڑا زیادہ بتتمیز تھا اس کو اس امت کا فیرون کہا گیا توفیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا توفیل محمد کو تو جانتے ہو نا اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں توفیل ان کے قریب نہ جانا جو ان کے قریب جاتا ہے ماذ اللہ وہ جادوگر ہیں ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے تو نے بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا شکار ہو جائے گا تو اپنے مذہب سے بزن ہو جائے گا تو اپنے مذہب سے دور ہو جائے گا توفیل کہتے ہیں ابو جہل نے اتنا خطرناک پروپاگنڈا کیا یاد رکھنا بزدل دشمن ہمیشہ پروپاگنڈے سے کام لیتا ہے لیکن اہلِ حق کو پروپاگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ جو حق والے ہیں ان کو پروپاگنڈے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیشہ بزدل دشمن پروپاگنڈے کا سہارا لیتا ہے ہماری جماعت کے بہت بڑے مفقر کا ایک جملہ ہے وہ فرماتے ہیں پھول پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا آج بھی اسلام کا بزدل دشمن غلط پروپاگنڈا کر رہا ہے انہیں کرنے دو اور بوت کرنے دو آپ قرآن کے سانچے میں تھل جاؤ پھول پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے مسلمان جوان قرآن میں یوں تھل جائیں کہ تاکو کا قرآن کسی کو دکھے نہ دکھے لیکن ہماری زندگی میں جو قرآن ہے لگ اس کو دیکھ کے پکار کر کے کہیں جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو ہمیں قرآن کے سانچے میں تھل جانا ہوگا اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا لیکن اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کرنا چاہتے ہیں قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا اپنے ضمیر سے پوچھو مسلمان کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں واتس ایپ گھنٹو گھنٹو کتنے لوگ دیکھتے ہیں فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں یوٹوپ کتنے لوگ دیکھتے ہیں اور قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سننے ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سکھانا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا اندھا جو دنیا میں اندھا پیدا وہ دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا قیامت میں تو جنت ہوگی قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا اب آپ سے پوچھتا ہوں اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے کیا مزین ہوگے قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو علمت سیکھنے ہی کوئی عمر نہیں ہوتی یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو ٹائم نہیں ملتا میں کہا کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ملا ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا انجینئر بننے کا ٹائم ملا وکیل بننے کا ٹائم ملا واتسپ سیکھا بڑھے بڑھے واتسپ چھلا رہے چنائے اچھی بات ہی کوئی وہ نہیں کرتا لیکن بڑھے واتسپ چھلا رہے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے ہر دو چار منٹ پر کچھ کچھ جاتے رہے کوئی کام ہی ہو وہ بڑے بڑے ماف کرنا بڑی عجیب بات ہو گئی ہے نوجوان تو جہاں بیٹے بات بلکہ اگر لوگ شٹیٹ پر بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹھاتے وہ اس پہ گھسے ہی رہتے حالانکہ فرمایا گیا جب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا احترام ایسی کیا جائے جیسے اگر حضور امارے سامنے ظاہر میں موجود ہوتے تم حضور کا کتنا احترام کرتے حضور کی باتوں کا بھی اتنی احترام ہونا چاہیے اے کیا موبائل 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 کا نشہ کھڑیے اور لوگ ہستے ہیں ان رسلا کرنے پر حضور کی باتیں ہو رہی ہیں موبائل میں ہیں موبائل لے کر کے کھڑے موبائل لے کر کے بھر اللہ کے بندوں جب پتا ہیں کہ بیان بکارڈ ہو رہا ہے اس میں مل جائے گا تم اپنا وقت زائم کی بھر تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے محروم نہ بنو آداب سیکھو زندگی گزارنے خطیق عرض کیا کر رہا تھا گلت پروپیگنڈا ہونے دو قرآن سیکھو قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو اور فقیر کی بات دکھ کے رکھنا قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے اس دن ہمارے لئے انقلاب کا دن ہوگا اس دن ہمارے لئے ترقی کا دن ہوگا قرآن تھام لو سیکھ لو اور قرآن سیکھنے کے لئے کوئی اچھا علم مل جائے تین مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا تین مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو اور اچھے سے اگر پانچ پارے پڑھ لیے کسی اچھے علم سے تو آگے کے پچیس پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو اس لئے میری گزارش ہے یہ رجق کا مہینہ چل رہا ہے اتنے ہزاروں کے مچ میں سے اگر آپ یہ کہتے نہ کہ امیر القادری ہمارے پیر پکڑے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے تو اللہ کے ذکی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا قرآن پڑھ لو دکتر بنو ٹیچر بنو انجنئر بنو سب بنو لیکن پہلے قرآن کے کاری بنو کیونکہ ساری دگرییاں قبر کے باہر رہ جائے گی جو دگری قبر کے انترکام آئے گی وہ ایمان کی دگری ہوگی جو دگری قبر تک جائے گی بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا قرآن سے شوق پیدا کرو قرآن سے زوق پیدا کرو اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا آج نہیں آتا آپ کو قرآن کے بغیر اچھے ہی نہیں لگے گا قرآن آپ کو بڑا خوبصفہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائی اللہ کا کلام کیا چیز اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے یہ بات احدود خدا سے اچھا کوئی نہیں اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن کھالا مزے نہیں پڑھانا اہرے گہرے سے نہیں پڑھانا جو بہترین کاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانے کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں کرتے میں ان مدارش کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اکبر دشمن نے غلط پروپگنڈا کیا ابو جہن نے تفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے کانوں میں روئی ٹھوس لی روئی روئی ڈال لی کان میں توجہ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سنوں پر ہے مسلمان جوانوں کانوں میں روئی ڈال لی اس نے تفیل نے اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے میں ملوں گا بھی نہیں ان کی بات سوں گا بھی کہتے ہیں تفیل آخری رات آگئی اب مجھے چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا آخری رات آگئی مجھے مکہ سے جانا کہا تھا اپنے وطن میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا تواف کر لیتے ہیں کعبے کا تواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکہ والے وہ بھی کرتے تھے آس پاس والے بھی کرتے تھے تو میں کعبے کا تواف کر لیوں تو تواف کعبے کے لیے جب میں نے مطاف کے قدم رکھا تو تفیل کہتے ہیں اب میں اس کو اپنی الفاظ کے جامعے میں بطور مقوم پیش کرنے لگا ہوں تفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی چاند کی دودیا دودیا روشنی میں اپنی الفاظ کے جامعے میں بطور مقوم پیش کرتے ہیں چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی اور گلاف کعبہ سے چھن چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و اذہان کو منفر کر رہے تھے ایسے میں ایک دلکش سی آواز ایک سرہلی سی آواز اس آواز کا کیا کہنا جسے لہنے دعودی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھیں ہائے ہائے وہ آواز لہنے دعودی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب دعود زبور پڑھتے ہیں توجہ کریں دعود زبور پڑھیں تو دعود کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھیل جائیں ہوا رک جائیں پانی بہنا بند ہو جائیں یہ دعود کی تاثیر علیہ السلام لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالقِ کائنات خلنا کے کائنات کائنات کو پیدا کرنے والا خدا بندِ قدوس اس آواز کا مشتاق ہے مشتاق اللہ اکبر اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے قل یا ایجوہل کافرون قل ہو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جگہ جگہ قل کیوں ہے یعنی محبوب آپ فرما دے محبوب آپ فرما دے محبوب آپ فرما دے یا اللہ پاہ کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو دوستاد زمن بڑے خوبصورت لبوں نہجے میں اس کی اقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہ کے اپنی بات بھی قل کہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند آتو فیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آگئی میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا آواز والے کا انداز کیا ہوگا آواز خوبصورت کلام خوبصورت اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں تو فیل کہتے ہیں میں بے کام ہو گیا میں بے قرار ہو گیا اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے میں نے سوچا یہ شائری بھی نہیں یعنی نظم بھی نہیں یہ نصر بھی نہیں نہ نظم ہے نہ نصر ہے اس لیے کہ اللہ اکبر نظم کہیں تو کیسے کہیں نصر کہیں تو کیسے کہیں وہ سکھن ہے جس میں سکھن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا آپ دیکھتے چلے جائیں اس کا کوئی جواب ہے والدین والزیتون وطور سینین وحاز البلد الامین یہاں ردیف و کافیہ کی ساری رانائیہ قربان ہو رہی ہے اللہ اللہ آئے کہاں سے لائے کلام والدین والزیتون وطور سینین وحاز البلد الامین لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم ثم مردد نہ ہو اس ولا صافلین اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ فَلَا سَتَّقَ وَلَا سَلَّهُ وَلَا كِذَّبَ وَتَوَلَّ ثُمَّ زَحْبَ إِلَى آلِهِ يَتَمَطَّ اَوْلَا لَكَفْعُلَا ثُمَّ اَوْلَا لَكَفْعُلَا یہ رانائیہ تو دیکھیں کروڑوں ردیف و کافیے بھی حیرت سے تک رہے ہیں کہ آخر اس کلام کو کہیں تو کیا کہیں فُسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موں میں سوا نہیں نہیں بلکہ جس میں جان لاؤ ردیف و کافیے کی یہ رانائیہ لیکن ہم اس کو ردیف کے دینا کافیہ کہتے ہیں قرآن کی رانائیہ کیا ہے اللہ اکبر دارحال اللہ اللہ اختصار دیکھیں تو یہاں تک اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّنِ رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ الْعَوْتَر اختصار کی انتہا ہے وَالْعَسْر اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر اِلَّا الَّذِينَ حَامَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَانَ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِسْر اللہ اللہ اور مانے کا حال یہ توجہ کریں کسی کے کلام میں اتنے مانا توجہ آپ کی جس کے رب کے کلام میں مانا قرآن کا نزول بند ہو گیا قرآن کا نزول بند ہو گیا مانی کا نزول آج بھی گلاموں کے دل پہ ہو رہا ہے ایسے ایسے مانا زندہ کلام ہے زندہ کلام ہے جو قیوم کا ایک مرتبہ سنا دوں آپ کو وَالْعَسْر اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر لوگ مانا دھونتے دھونتے تھکے الگ الگ مانا روز نہیں مانا کوئی بن کے تو دیکھے اس گھر کا غلام ایک بار حضرت عبی بن قعب نے تلاوت کی وَالْعَسْر اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر اِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَانَ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَر پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب تو بہت تھے اس دن بیان یہ کیا وَالْعَسْر زمانہ مراد محبوب کا زمانہ ہے وَالْعَسْر عَسْر عَسْر اس سے نماز عَسْر بھی ہے وَقْتِ عَسْر بھی ہے لیکن میرے امام نے اس کا ترجمہ نہیں تفسیر کا اتنے مجموعہ نہیں چھوڑ کر یہ لیا زمانہ محبوب کی قسم وَالْعَسْر کا مطلب محبوب تیرے زمانے کی قسم کیوں اس لیے کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محبوب تمہارا زمانہ خیر القرون کرنی خیر القرون کرنی آقا فرماتے خیر القرون کرنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ تو لوگوں نے کہا قرنی سے کیا مراد مطلب میرے زمانے سے کیا مراد توجہ آپ کی آشی کسی طرح کی باتیں کرتے ہیں قرنی سے کیا مراد قرنی سے کیا مراد حضور کا وصال ہو کیا زمانہ ختم کا نہیں جب تک خلافت راشدہ قائم رہی حضور کا ظاہری زمانہ موجود رہا کیونکہ حضور نے آسری نہیں فرمایا بلکہ قرنی فرمایا کیونکہ آسری کہتے ہیں تو بھی کام ہو جاتا قرنی کیوں فرمایا قرنی 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 جس میں قوف ہے راہے نون ہے یائے مطلب اس میں بھی چار حروف ہیں قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ تو قرنی کا مطلب کیا تو اشاق کہتے ہیں اشاق کہتے ہیں قوف سے مراد توجہ کریں اشاق کہتے ہیں قوف سے مراد یہ صدیق کی قوف ہے قرنی میں قوف صدیق کی قوف ہے راہ عمر کی راہ ہے نون عثمان کی نون ہے یا علی کی یا ہے مطلب بتایا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا چار یاروں کا زمانہ بھی میرا زمانہ قرنی اب جن کو خلافت راشدہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے چار یاروں کے بغیر کسی کا نہ گزر ہے نہ کسی کا بسر ہے اس لیے کہ جو چار یار والا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کے پیار والا ہے جو چار یار والا ہے وہی سچاہلِ بیت والا ہے اس لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا پہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے قرنی قرنی پہلے ابو بکر کا قاف لایا گیا بتا چلا پہلا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہو گی بارحال بارحال تورس کر رہا تھا والعاصر زمانہ محبوب کی قصر اور فی ان الانسان اللہ فی خسر تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے توجہ کریں قرآن کی دست اور بھی تواسیر ہیں یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ اللہ مومین سبلنجی سے پڑھ رہا ہوں ان کے حوالے سے ہاں یہ توڑا سا حوالہ بھی میں آپ سے سکرش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے یہ کہاں سے پہنگیں تو جہاں سے کہیں گے انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں آپ کو کتاب ملے گی ان الانسان لبی خسر فرمایا انسان خسارے میں یہ تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے فرمایا پھر کیا کہا ان الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے کا اس سے ابو بکر صدیق ہے وَآمِلُ السَّالِحَاتِ کا اس سے عمر مراد ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ اس سے عثمان مراد ہے وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرُ اس سے سیدُ السَّادَاتَلِی کے مردزہ مراد چار یار کی شان قرآن یوں بھیان لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہیں چار یار اور ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بیانا ہے اور علامہ موبی شبلنجی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب میں میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہلِ بیت کے لئے خالص کی ہے بارحال اللہ اکبر ارض کر رہا تھا وہ قرآن کا معنی ہاتھ بھی نازل ہو رہا ہے تو حضرتِ تفیل کہتے ہیں میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے آواز اتنی خوبصورت ہے آواز چہرہ کیسا ہوگا دیکھا تو چہرہ ایسائی تھا کیسا ہی تھا کیسا تھا بتاؤں اللہ ہم امام خسرو کہتے ہیں سرکار محبوب میں لائی کہ غلیوہ توتی ہے توتی ہے ہن ملک و شورہ کہتے ہیں آفا کا گردیدم مہرے بطا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں بھی گری پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخصارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے منبودم اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول غار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں کرو تیرے نام پہ جاں فیدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیہ دلارہ ہمارا نبی وہ ملیہ دلارہ ہمارا نبی سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول تہن پھول زقن پھول بدن پھول یہ شان ہے بہرحال میں نے کہا تھا وقت زیادہ نہیں لوں گا لیکن بہرحال ہدل ٹوٹ رہی ہے میں سمیٹا ہوں اپنی بات کو اللہ اللہ تو فیر لے کہا یہ شان یہ انداز یہ ادائیں اللہ اللہ نماز مکمل ہوئی آپ کون ہیں دل تو چھین لیا دل آپ کون ہیں مسکرا کے کہا ہائے ہائے ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں گفتگو کا انداز تو دیکھیں کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے زمانہ خرید لے اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بھگ جاتے ہیں ان کو دیکھ لے دینہ مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پر چھوڑیاں پھیر لیتے ہیں یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں اس کو مولانا جمیل الرحمان کے دو مصرے پر قصہ مکمل کرتا ہوں کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا اللہ حبیع طالب دیدار تمہارا اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا کیا حسن ہے کیا جمال ہے ظلفیں اگر آ جائیں چہرے پر توجہ کریں ظلفیں اگر آ جائیں چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے اور جب ظلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن بددوہا کہتے ہوئے نظر آئے اگر خرام ناش کریں مکہ کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اکسن بے حاضل بلد کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس قفے باقی حرمت میں لاکھوں سلام ہائے 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 اللہ اکبر حال یہ ہے اگر مسکران دے تو وہ نجم کی تصیر بن جائیں